وَلَقَدْ ارسَلْنَا رُسُلَمْ مِّن قَبْلِكَ اور البتہ تحقید ہم نے بیجا پیغمبر کو آپ سے پہلے وَجَالْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَزُرِّيَلْ اور دیئے تھے ان کو بھی بیویاں اور بچے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور مرسلین کی بیویاں تھی اور بچے پیدا ہوئے ہیں یہ ان کی انسانیت اور بشریت کی دلیل ہے اور کمالِ رجلیت کی بھی دلیل ہے صرف دو پیغمبروں کے بارے میں کہتے ہیں عیسیٰ مسیح اور یحیاء جو بغیر شادی کے دعے ہیں یحیاء فوت ہوئے ہیں عیسیٰ مسیح زندہ آسمان پہ گئے اہلِ حق کا عقیدہ ہے قرب قیامت میں آئیں گے حضرت عیسیٰ شادی کریں گے دو بچے ہوں گے سات ایک روایت میں سات سال بھائیں گے دوسری میں چالیس سال بھائیں گے دنیا میں پھر انتقال ہوگا اور روزہ رسول کے ساتھ آپ کے حجرے میں ہی جگہ چھوڑی گئی وہاں تتفین ہوگی تتفین ہوگی مدینہ میں اور علمتہ تحقیق ہم نے بیجا آپ سے پہلے پیغمبر اور ان کی بھی بیویاں تھی اور بچے تھے شیخ الاسلام شیخ الارب والجم صدر المدرسین دارلن دیوبند مولانا حسین احمد مدنی کو جب کوئی شادت کہتا حضرت آج کل بیوی اور بچے ہیں بڑی پریشانی آئیں دعا فرمائیں دین کا کام نہیں ہو رہا ہے تو حضرت فرماتے غلط کہتے ہو اللہ فرماتے تمام پیغمبروں کی بیویاں اور بچے تھے کسی پیغمبر نے دین کا کام کم کیا ہے بیوی مہین و مددگار ہے ایک بیوی نہیں ہے محبت اور ضرورت کی ایک فطری بیوی تسلی دے گی ماں کی طرح محبت کرے گی دوست کی طرح تعاون کرے گی ایک بادشاہ کی طرح حفاظت کرے گی ایک پاسدار کی طرح سبحان اللہ اور بیوی کی کمالات دکی چپی ہے بیوی نہیں ہے تو دیکھو اپنے کھانے کی فکر میں اوٹلوں میں جاؤ سلیلوں پار بیوی موجود ہے گھر صاف سترہ ہے ہر چیز اپنے ٹکھانے پہ ہے خدا کی قسم ایک عورت کے مناقب کتنے زیادہ ہے داورشی کا کام وہ کرتی ہے خانسامہ کا کام وہ کرتی ہے گھر کے نوکر کا کام وہ کرتی ہے وہ ہے تک صاحب کو سب کام صحیح ہے اور آفرین و سقلمن پر جس نے بیوی کو گھر والی کا آئے گھر تو نام بیوی کا ہے سبحان اللہ تو دیکھو ایک بیوی کے ہونے کی وجہ سے آپ کو ماں باپ کی طرح تسلی بھی موجود ہے دوست کی طرح محبت بھی موجود ہے ایک بادشاہ کی طرح مدد و تعاون بھی موجود ہے ایک برپور خادم کی طرح خدمت بھی موجود ہے ضروریات بشریہ انسانیہ میں بھی اعانت و استعانت موجود ہے تو آپ تو دین کا کام پہلے سے دس زور لگا کے کرے آپ کا تو سارا کام وہ کر رہی ہے تو آپ رہے گئے تقریر اور درس واضح اور بیان وہ آپ کریں گھر کا سارا نظام ایک متی فہیم افت والی پاکدامن عورت سنبھال کی ہے اور بچے پیدا ہوئے آپ باہر سے غمزد آئے چھوٹے بچے ہس پڑے آپ بھی ہسیں سارا غم چھٹ گیا ہے اب معنی شرف علی نے لکھا ہے نا کہ بچے شریر نہیں ہوتا شوخ ہوتا ہے شریر تو وہ ہوتا ہے جو قصدن تکلیف دے تو تو شوخ پڑے ناز و لاد ہے اور بچے مفرح ہیں طبیعت کھول دے واضح سارا صدمہ اور غم چھٹ جائے جن کے نہیں ہیں اللہ ان کو نصیب فرمائے اور جن کے ہیں اللہ ان کے لئے خوشگوار و پائدار وفادار و مطی و فرمبردار بنائے اور قرآن کی جامعیتیں فرمایا ہم نے بیجا پیغمبر آپ سے پہلے دے دیئیتیں ان کو بیویاں اور بچے یہ آیت میں خود بے نکاہ میں پڑتا ہو کیونکہ بہت جامعی آئے تھے وَمَا كَانَ لِرَسُولِنْ اَنْ يَعْتِيَ بِآَيَتٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ نہیں یہ کوئی پیغمبر جو لے آئے موجزہ مگر اللہ کے حکم سے لِكُلِّ عَجَلِ الْكِتَابِ ہر کام کا وقت شدہ ہے یعنی ایک تحریر موجود ہے مسرکین نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسے پیغمبر اتنی بیویاں اتنے بچے ریلے پہلے لگے ہوئے فرمایا آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی بھی بیویاں کی بچے تھے آدمی جتنا قابل ہوگا اس قدری کمبہ بڑا ہوگا مٹھاتے ہیں اللہ جو چاہے اور برقرار رکھتے ہیں دنیا کے نظام میں اللہ مختار ہے اور تقدیر کے اندر بھی ممکن ہے کہ بعض چیزیں برعظائلائی مٹتی ہیں بعض جمتی ہیں جو مٹتی ہے اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق اور جو جمی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم تفصیل معنی شرف علی کی کتاب تقدیر کیا ہے اس پہ پڑھ لیے مٹاتے ہیں اللہ جو چاہے اور برقرار رکھتے ہیں وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابُ اور اس کے ہاں ہے لوہِ محفوظ میں سب کچھ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَلَّذِي نَائِدُهُم اور اگر ہم دکھا دے آپ کو بعض وہ چیزیں جو ان سے وعدہ ہیں اَوْنَةَوَفَيَنَّكَ یا آپ کو فوت کر دے فَإِنَّمَا لَيْكَ الْبَلَاقِ بس بے شک آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اور ہمارے ذمہ حساب کرنا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاتِ الْأَرْضَ آئے اے انہوں نے دیکھا نہیں بے شک ہم آتے ہیں زمین میں نَنْقُسُحَامِنَ اَتْرَافِحَا اس کو گٹاتے ہیں کناروں سے آہستہ آہستہ اسلام پھیل رہا ہے وَاللَّهُ يَحْكُمُ اللَّهُ فیصلے کرتا ہے لَا مُعَقِبَ لِحُکْمِهِ کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے فیصلوں کو وَهُوَ سَرِعُ الْحِسَابُ اور وہ جلدی صاحب کرنے والا ہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بہت سادشے کی ہیں ان سے پہلے والوں نے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعَ فَسْ اللَّهُ کے ہاں اِسَابِشِ سَارِی اِسَابِشِ سَارِی سَارِشِ اللَّهُ نے دِسْمِسْ کر دی یا یہ کہ اللہ کی حکمت سہر سادش پر غالب ہے یا یہ کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی سادش چلتی نہیں یا عالم ما تقصب کل نفس جانتا ہے وہ جو کماتا ہے کوئی بھی ہر انسان وَسَيَعْلَمُ الْكُفَارُ لِمَنْ لُقُ بَدْدَارِ اور ان قریب جان لیں گے کافر لوگ کن کے لیے ہیں انجام آخرت کے گھر کا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ لَسْتَ مُرْسَلَا کہتے ہیں کافر لوگ آپ پیغمبر نہیں اتنے بڑے پیغمبر سید الانبیاء والفرسلی ان کی پیغمبری کا انکار ہوا قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا آپ فرمائے کافی اللہ گوا بینی و بینکم میرے تمہارے درمیان وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ اور جس کے پانسے علم لوہے محفوظ کا ہے